دنیا نے کس کا راہ پناہ میں دیا ہے تات تم ہی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے موسیقی 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 بابو جی یہی ہے دیپک محل مٹو ارےو مٹو تمہارے نئے مالک آگئے موسیقی چاہے مالکوں کو دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئے خوش بھی ہوا اور خیران خیران کیوں ابھی بتاتا ہوں سرکار آئیے یہ ہیں دیفت محل کے پرانے مالکوں کی تصویریں لیکن ہم تو نئے مالک ہیں ہماری تصویریں پرانے مالکوں کے ساتھ کیوں میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے لیکن یہ آپ کی تصویریں نہیں ہماری تصویریں نہیں یہ ہے آپ سے پہلے دیپک محل کے مالک بھیجن اور ان کی پتنی بنانے ان کی موت کے بعد کسی نے یہ محل نہیں کھری دا تھا اور آج پچیس سال کے بعد بجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے کر اپنے ہی محل کو دوبارہ کھرید کر اس میں رہنے آئے اور میری بوڑی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پریم کا ناتا ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا ہوتا ہے موت کی آنکھیں محبت کے شراب کو کبھی نہیں بجا سکتی پتی پتنی تو صدی اور دوسرے سے محبت کر دیں ان کی محبت میں کیا انوکی بات تھی رحمان اور بنجاران کی محبت کیا انوکی نہیں ہوتی رحمان اور بنجاران ہاں سرکار دنیا کی لگاہ میں بنانے ایک بنجارے کے لڑکی تھی بنانے اصل میں تھی کون وہ ایک لمبی کہانی ہے مالکھ یہاں سے قریباً سو کوز دور ریاست چانپور میں شیو نارا انزمیدار تھے بھگوان نے انہیں سب کچھ دیا تھا زمین دولت عزت لیکن اولاد نہیں تھے زمیندار کو دوسری شادی کی سلاہ دی 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 لیکن اپنی پتنی سے گہرا پیم ہونے کے قارن دوسری شادی سے انکار کرتے تھے اولاد کیلئے انہوں نے کیا نہیں تھی گریبوں کو دان دیا مندروں میں دیے جلائے چار دھام کی یاترہ کی آخر بھگوان نے ان کی پکار سلی اور بڑھا پے میں ان کی امنگوں کی ڈالی پر پھول لگنے کی امید پیدا ہوئی بھگوان کی لیے جیسے دیو بھگوانی تو بچھا لیے وہ مجھے اولاد کی لاپس تب سے زیادہ پیاری میں تمہیں اپنا سارا دھن دے دوں گا اپنی زمینداری بھی تمہارے نام کر دوں گا اسے بچا لو اسے بچا لو دائی ماں نرملا نرملا تم نے مجھ سے کیوں آنکھیں پھیل لی نرملا میں نے تو اولاد کو کبھی بھی تم سے زیادہ پیار نہیں کیا میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ اولاد بھگوان کو لوٹا دو اور تم واپس آجاؤ نرملا تم واپس آجاؤ مالک یہ بچی زندہ ہے اسے تا ایک بار دیکھنا نہیں میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا اس نے میری نرملا کو متجین لیا لے جاؤ اس ملوس کو یہاں سے یہ بچی واقعی منحوس ہے چھونا رہا گرو دیو ماں کیلئے ماں باپ کیلئے جو بچی پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اس کی چھایا بھی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیے اس بچی کو فورا چمپا ندی کے لہروں کے حوالے کرو گرو دیو آسف میرے سینے میں بھی تو ایک بھاپ کا دل ہے زمیداری کو بچانے کے لیے تمہیں اس دل پر پتھر رکھنا ہوگا چھونا رہا ہے غم سے پاگل شب نرائن گرو کی آگیا کے مطابق ماسوم بچی کو صندوق میں بند کر کے چمپا ندی میں بہا آیا صندوق کئی دن اور کئی راتیں ندی میں بہتا رہا ہے مہیں پڑا رہا yearly مہیں پڑا رہی مہیں پڑا رہا تو auxپاتگککڑا رہا ہے لہا ژے لہا ژے اس بچی کا کیا ہوا کیا وہ زندہ رہی جسے سائیں رکھے اسے کون چکے بنجاروں کے سردار تنکری کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام بنانی رکھا نگر نگر گھونتے گھونتے ایک سال ہمارے گاؤں کے میلے میں تنکری کا قبیلہ آیا اس وقت بنانی نوجوان ہو چکی تھی اور ایک دن جب ہمارے چھوٹے سرکار شہر سے گاؤں لوٹ رہے تھے موسیقی موسیقی تیر یہ چھپتے چلایا کس نے یہ مٹھا مٹھا جادو جگایا کس نے تیر یہ چھپتے چلایا کس نے یہ مٹھا مٹھا جادو جگایا کس نے تیر یہ چھپتے موسیقی کس نے یہ چھڑی ہائے تان نہیں موسیقی کس نے یہ چھپتے چھپتے چلایا کس نے یہ مٹھا مٹھا جادو جگایا کس نے تیر یہ چھپتے موسیقی 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 ملی میرے باگ کا ضرور آ گیا آنگ آنگ بھرا رنگ گل یہ تھیلایا کس نے تیر یہ چھپ کے چلایا کس نے یہ میٹھا میٹھا جا دو جگایا کس نے تیر یہ چھپ کے بنامی وہ کون تھا دھتورہ کھا کے کہاں اپنی اکھیوں سے پوچھ جانے مر جاؤں گا تھتورہ کھا کے تیری کا سمادن میں نے کسی کو نہیں دیکھا آسک کو نہیں دیکھا تو تیری اکھیاں کیوں بول رہی ہیں میری اکھیاں نہیں تیری موت بول رہی ہیں اہاں 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 ان ناجت آتوں میں لاس ہی نہیں بھرما آچھی لگیا ہے وہ اپنا سردا رہنا جانا وہ تجھے میری دولن بنانا چاہتا ہے دھتورکار کے میری دولن بنتی ہو یا آہاں ہاں ہے نہیں بخب خب 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 خ آجاں آجا کہتے میں کرتی ہو نلا چلانے میں کام ہو آہاں چل 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 تو چھپ چلا چل چل سردار سردار میں چاہتا ہوں اپنے لاغلی سے پوچھو یہ کہاں گئی تھی کس کو ملنے گئی تھی کہاں گئی تھی بنانی ہوا یہ باپو کہ میں کھیت چموندر پر بیٹھی تھی اتنے میں ایک خوبصورت بنچی بیاں بیٹھا وہاں لگا جہک نہیں میرا جی جہاں گانے کو میں گانے لگی اتنے میں کیا دیکھتے ہوں باپو کہ دور سے ایک جنگلی بچھرت بندر چلا رہا ہے ناگ کسم باپو سر پر پاؤں دھر کے جو بھاگی ہو تو یہاں آگا جنگلی نہیں ناگ راجی کسم کھا کے بتا تو کہاں گئی تھی کہاں گئی تھی بتا تو جیا اس نے مانگل مطبل نہیں سمجھتے ہو سردار وہ بنچی جانتے ہو کون تھا وہ ایک پردیسی تھا پردیسی اور وہ بچورت جنگلی بندر بچورت جنگلی بندر وہ مائی تھا تھا تو رکھا کے آرے بنانی یہ کون تھا مرلی والا تیری کسم جھرنا میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا آئی دیا تو پھر یہ آنکھوں میں مسٹی کیا تھا مرلی کر جانتے ہیں مرلی کر جانتے ہیں بنانی آئے باپو ہاں باپو ہمارے قبیلے کی ریت سے مطابق قبیلے کی کوئی چھوکری کسی باہر والے کو پریم کی نجر سے نہیں دیکھ سکتی چاہے وہ باہر والا راجی کیوں نہ ہو آرے کس دیکھے باپو تو تو میری بیٹی اس کی سجا موت ہے تو مادل کی مگیتر اور قبیلے کی اجت ہے قبیلے کی اجت کے بچاؤ کے لیے بنجارے کھون کی ندیاں تک بہا دیں گے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کیوں کیوں کیسے کہیں اچھا کیا بیٹھا تک ذکر مرنے سے پہلے کوئی پانی دینے والا تو پاس ہونا ہی جائے ایسا نہ کفو باپو تم ضرور اچھے ہو جاؤ گے بیٹا اچھے ہونے کی آجا ہوتی تو تمہاری پڑھائی بند کر کے تمہیں یہاں کبھی دبل آتا مرنے سے پہلے میری یہی خواہش ہے کہ تم باپ دادا کی ذمہ داری سنکھ لو اور کسی اچھے گھرانے کی لوگی سے شادی کرتے سکھ اور جائن کی زندگی پر سر کرو بیٹا یہ انگوٹھی تمہاری سرگباسی ماں نے تمہاری دلہن کے لئے بنوائی اگر میں تمہیں دلہا دیکھے سے پہلے چل بسان تو یہ انگوٹھی اپنی دلہن کو پھنا دینا والا دن چھوٹے فرکا کیا ہے اتاں سے بڑے سرکار بنجاروں نے ہمارے زمین خالی کرنے سے انکار کر دیا دیکھا بیٹا اسے کہتے ہیں انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے لگے بسانت کے میلے کے موقع پر یہ بنجاریں ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور صرف سات روز کے لئے زمین مانگی تھی آج پورے سات مہینے ہو گئے چھوٹے سرکار اس لئے دن بے ایمانوں کو کوئی آثرا نہیں لیتا چھوٹے سرکار مٹو جی تم جا کر بنجاروں کو سردار کو بلا کر لاؤں وہاں تو کوئی نہیں ہے چھوٹے سرکار کہاں جھولے پر کیوں کیسی کہی جھولا ہاں بابو بات یہ ہے مندر میں جھولا تو ہونا چاہیے نا اوہ کتنے دھارمک بچار ہیں میرے بیٹے کے خوب سمجھے بڑے سرکار کیوں کیسی کہی مٹو جیم جا کر بنجاروں کو سردار کو بلا کر لاؤں سنانے میں نے کیا کہا جا ہاں 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 تم پھر آگے مٹو ہم پیار کرنا سکتا گھر میں اگر تم نے مجھے چھیڑا تو میرے قبیلے والی تمہیں بہت ماریں گے ہاں اگر میں صرف تمہارے ترے دیکھوں تو تو پھر تمہارے دونوں آنکھیں نکال دیں گے اور میں ہاتھ پکرو تو تو پھر تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دیں گے اور میں تمہارے سر کے بالوں سے کھلوں تو تو پھر تمہارے سر پہ ایک بال بھی نہیں رہ گا ہاں بڑے زالی میں تمہارے کابلے والی ہاں تم میرے ساتھ دھاگ چلو جھرنا آئے دیا کیوں کیسی کہیں بلاؤں سردار کو نہیں نہیں سردار کو نہیں بلانا اور ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نے تم کو چھیڑا ہے تم نے چھیڑا ہی کہاں ہے ہاں کائسی کی کیا ہے بے ہاں سردار جی کیوں کیسی کہیں ابھی تو تُو نے کچھ برکا بھی نہیں ہے کیسی کہیں کیا ابھی بکتا ہوں چھوٹے سرکار نے تم کو بلایا ہے تیرے بڑے سرکار نے میرا کیا بگا لیا جو چھوٹے نے بلایا ہے چل دیکھے لیتا ہوں سلام صاحب آپ نے میرے کو کیوں بلایا کس لیے بلایا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا جواب میں مضبور ہوں تم نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور زبردستی کو مجبوری کہتے ہو چھوٹے سرکار آپ اس کے جنوں کو تو پالتے ہیں ایک میرا قبیلہ بھی سہی ہم سب بھی آپ کی جمین میں مجبوری کر دیا کریں گے نہیں ہرگز نہیں تمہارے دھوڑ دنگر ہمارے گاؤں کی ساری سکھیتیاں برباد کر دیتے ہیں چھوٹے سرکار کچھ تمہیں گیا کرو میں انسانوں کا ذمہ لے سکتا ہوں دھوڑ دنگروں کا نہیں تینکوڑی یاد رکھو اگر کل صبح تک تم نے ہماری زمین خالی نہیں کر دی تو تمہاری جھوپڑیوں میں آگ لگوا دی جائے گی میں خوب سمجھ گیا مالک پیاں پیاں نا لاغے موڑا دیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیا گوڑی گوڑی تڑپ اوٹھیں دے تیرے پیار کو پیاں پیاں نا لاغے موڑا دیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیا گوڑی گوڑی تڑپ اوٹھیں دے تیرے پیار کو پیاں پیاں ایک بن کی کلیمت والی نگری میں آئے کھلنے جنگل کی مورنی آئے بھاگوں کے مور سے ملنے جنگل کی مورنی آئے بھاگوں کے مور سے ملنے ملنے ہاں ملنے مور پر ملنے ملنے ہاں ملنے مور پر ملنے آئے اپنا بنانے سیاں ہو پیاں پیاں نا لاغے مورا دیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیا گوڑی گوڑی تڑپ اوٹھیں دے تیرے پیار کو پیاں دیا موسیقی 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 ہوتوں سے لگا لے مرلی بنا لے ہوتوں سے لگا لے آئی اپنا بنا لے سیاں ہو پیا پیا نہ لگے مورا جیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیاں بھوری بھوری تڑپ ہوتیرے تیرے کیار کو پیا پیا بچاؤ بردیسی بانسوری بچاؤ بچاؤ تمہیں بانسوری پسند ہے بہت کیوں شادہ کو کنہیا کی بانسوری کیوں پسند تھی بچاؤ 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 موسیقی 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 بابو ایک چیز مانگو مانگو پر تم دوگی میں تم مانگ کر تو دیکھو میں تمہتنا سارا سنسار دے سکتا ہوں بابو بابو مجھے یہ انگوٹھی دے دو یہ انگوٹھی میرے ماں کی نشانی ان کے آخرے آردو تھی یہ انگوٹھوں ان کے بہو کو پہنے بہو میں میں تمہاری بہو بابو ایک دن بن ہوگی ضرور لیکن بابو تو کچھ پہ نہیں جانتے میں کون ہوں میرا نام کیا ہے چیا نام ہے تمہارا بنن چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار سمیدہ کلے گا چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار قابلے والے کل صبح جا رہا ہے میری جھرنا جا رہی ہے انہیں روکو جھرنا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں امرو پر خوگٹ میں نوکری کروں گا ایک کوڑی پکار نہیں لوں گا آپ کیا ہو گیا ہے شاید وہی جو مجھے ہو گیا ہے فرک اتنا ہی ہے کہ آپ چپ ہیں اور میں بکواز کیے جا رہا ہوں آئے دیا یہ محبت بھی عجیب چیز ہے کسی کو چپ کرا دیتی ہے کسی کو بکتا سکھا دیتی ہے شرنا کیوں نئے یار سے ملکی آوی دھتورہ کھا کے چھوٹے چھوٹے مادل نہیں تو دھتورہ کھلا دوں گی مادل سوویرے گاؤں چھوڑنا ہے ہاں سدار کیوں باپو چھوٹے سرکار نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ گاؤں میں اب تم لوگوں کی سمایی نہیں ہو تھا ارے 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 چھوٹے سرکار تو اپنے باپ کا بھی باپ نکلا دھتورہ کھا کے میں کہتا ہوں بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سو بھاں نلیا چھوٹے میاں سو بھاں نلیا ترکیب سے کابو آ سکتے ارے یہ ترکیب کہیں اپنے نئے یار سے سیکھت تو نہیں آئی دھتورہ کھا کے میں جنگلی بندروں سے نہیں بولتی باپو چھوٹے سرکار کو ایک ناچ دکھانے کی ضرورت ہے ایتھر وہ خوش ہوئے اُدھر زمین اپنے ارے 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 یہ تیرا نیا یار کے چھوٹے سرکار ہی تو نہیں تیرو کیسے پتا چل گیا اسے ناچ جانا اتنا بھاں بنا نہیں تیری بات میرے من کو لگے بابو جرنا جرنا اوہ جرنا ہم آگئیں تمہارے ساجن آگئیں تیری بات میرے جھرنا گھنگڑ کھولو کابلے والے کل صبح جائیں گے اپنے ابھی بھاگ چلے جھرنا اٹھو نا پیاری جھرنا جھرنا بولتے کیوں نہیں جھرنا آج ہی مرنا کل بھی مرنا پھر مرنے سے کیا ڈرنا سو جاؤ یہ کیا ہو رہا ہی یہ تو پیار کی گھر میں اور اوبر دے ختمل کاٹ رہیا تھا تو کیا کھا کے نیند ہی نہیں آتی انہوں نے باہر جا کے ہوا کھا جاؤ کامیتا چھوٹا سردار سے کہا سردار اتنا دھتورا مکھی لیا کرو نین نہیں آتی چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار صبح ہو گئے چھوٹے سرکار وہ چلی جائے بھر جا رہا ہوں جا جا آپ کے پیتا جی کو جھولے ہماری کا قصہ سنانے کیوں کیسی کہ ابے اوپوٹو کے بچے ابے اوپوٹو کے بچے کیا ہو گیا تجھو یہی تو پتہ نہیں لگتا چھوٹے سرکار دل گرم دماغ گرم کلیجہ گرم جگر گرم دھرنا کی یاد آتی ہے وہ بھی کمبک گرم چھال آتا ہے وہ بھی گرم خواب آتا ہے وہ بھی گرم اس گرما گرمی میں میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں چھوٹے سرکار ابے موٹو تو تو پاگل نہیں ہوگا لیکن تیری بکوا سنکر میں پاگل ضرور ہو جاؤں جا جا گر سوئے چل آئے دیا سوتا ہوں تو جاگنے کو جی چاہتا ہے جاگتا ہوں تو اٹھنے کو جی چاہتا ہے اٹھتا ہوں تو جھرنا کی یاد آتی ہے اور بھاگنے کو جی چاہتا ہے اور بھاگتا ہوں تو کپڑے پھاڑنے کو جی چاہتا ہے کپڑے پھاڑتا ہوں تو بڑے پیار سی سینے کو جی چاہتا ہے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار پرینی اور پاگل میں کتنا فرک ہوتا ہے پاگل اور پریمی میں کتنا فرک ہوتا ہے اتنا ہی جتنا ہے کہ تجھ میں اور ایک گھرے میں ہوتا ہے چون چون گھنگ رو بھولے میرے چال نسیلے ڈولے من جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی کی ہو لے چون چون گھنگ رو بھولے میرے چال نسیلے ڈولے من جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی کی ہو لے چون چون گھنگ رو بھولے جب سے تو دل میں سمجھانے لگا زندگی میں نیا مزانے لگا جب سے تو دل میں سمجھانے لگا زندگی میں نیا مزانے لگا پتلی ہے چال جل گئے گال آنکھوں میں قوال بکھرے ہے با چون چون گھنگ رو بھولے میرے چال نسیلے ڈولے من جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی کی ہو لے چون چون گھنگ رو بھولے یاں تدہے بیا میرا پیار سکتا ہے پھر کبھی آپ سے ملیں گے اچھا جی یاں تدہے بیا میرا پیار سکتا ہے پھر کبھی آپ سے ملیں گے اچھا جی آپ کے غلام دیتے ہیں تلام دیکھ لیا نار لاؤ جی نام چون چون گھنگ رو بھولے میرے چال نسیلے ڈولے من جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی کی ہو لے چون چون گھنگ رو بھولے بنانی چھوٹے سرکار آج خوز معلوم ہوتی ہیں جا ان سے جمین مانگیں سلام چھوٹے سرکار بنانی تم اور سردار تنکری وہ میرے باپو ہے تو تم لوگ جا رہے ہیں آپ نے جانے کو جو کہہ دیا ہے نہیں نہیں بنانی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا تو پھر روکتے کیوں نہیں باپو لیکن بنانی میں نے اس دن پیتا جی کے سامنے سردار تنکری سے کہہ دیا تھا کن چلے جاؤ یہاں سے اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا اب تم اسی قبیلے کی ہو اب تم ہی بتاؤ میں پتا جی سے کیا کہوں کس میں اسے کہوں میں سمجھ گئی چھوٹے سرکار رات جو مجھ سے میا تھا وہ زمیدار رہا تھا پیار تھا اب وہ زمیدار ہے اور میں بن جا رہی رات گئی بات گئی بنانی ہے بابو ہم بن جارے جسے ایک بار اپنا جاتے ہیں پھر اسے نہیں بھولتے میں جنم بھر تمہاری راہ دیکھوں اور میں تمہیں جھوئی لوں گا کہنے کہیں تم سے ملے بڑے مروں گے نہیں بابو بنانے کیا ہے کیوں انام مل گیا بنانے ایک بھولتے ہیں تم بن جاروں کو چھوڑ دو نہ دیا نہ دیا تم ان کو چھوڑنا نہیں کیا تھی تو میں بن جارہ بن جاتا ہوں کیوں کیسی کہیں کھوپ کہیں ببے بن جارہ وہ ہوئے ہے جو جنم کا بن جارہ ہوئے ہے سردار جی آپ نے میری شکل نہیں دیکھی میں تو بالکل آپ کا لڑکا معلوم ہوتا ہوں میں ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا بن جارہ ہوں ہاں سندھ ہیدر آباد کا رلدو ماروی میرا سگا باپ تھا اور گھسیٹن گوپیاں والی میری اصلی ماں تھی کیوں کیسی کہیں ببے رلدو ماروی تو بھنگیوں کا نائی ہوئے تھا بھنگیوں کا نائی تھا تو میرا باپ کوئی اور ہوگا اچھا پھر ملیں گے دھرنا پہلے اپنے باپ کا پتا کراؤں کہاں چلے چھوٹے سندھا کبیلے کو روکنے بڑے سندھکار کیا گئیں گے میں انہیں ساری بات ساپ ساپ بتا رہا چھوٹے سندھا گھوڑ دینے سے ساپ مرے تو لاتھی توڑنے سے کیا فائدہ میں نے کبیلے کو روکنے کا جتن ڈونڈ نکالا ہے کیا سوچا ہے تم نے سوچا وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بھیجا ہے نئی ہوتا اور جن کے پاس بھیجا ہوتا ہے وہ کچھ کر کے دکھا دے چلے camel guarantee کیوں ان کو بتانے کہ آپ کو ساپ نے کاٹ کھایا ہے اور اس کا علاج ساپ کے لئے نہیں کر سکتی ہے کیوں بڑے سرکر بڑے سرکر بڑے سرکر ساپ نے کاٹ کھایا مجھے نہیں چھوٹے سرکر کو ہاں حویلی میں ساپ کیسے گزیا یہ تو ساپ نے مجھے نہیں بتایا سرکر کیوں کیسی کہیں کہ بچے جا جلدی کسی سپیرے کو بلا کے لیا چاہتا ہوں سپیرہ سپیرہ جو ملے اس کو لے کر میں ابھی آتا ہوں فورا جا جلدی آپ کو بلا اللہ آپ کو بلا بنا آپ کو بلا بنا آپ why آپ جو آپ سپیر جوس سردار جی سردار جی سردار جی چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کون ہو تو میں سپیرن ہوں کام کو زہر اتار دیتی ہوں ابھی تمہاری عمری کیا ہے چو کمبا میں نے تُس سے کہا تھا سپیرہ لانے کو یہ سرکی کو کیوں پکڑایا ہے بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا یہ نہیں کر سکتی ہے یہوں کیسی کہیں کیسی کہیں کا بچہ کوئی سپیرہ ہوتا کوئی بڑی بڑی ہوتی ہے تو ایک بات بھی تھی یہ سرکی چھوٹی چھوٹی چا کریں گی بھلا باپو میں مردہ ہوں سپیرہ ہو یا سپیرن بھٹی ہوئے جوان کوئی بھی ہو جلدی بھیجو جلدی بھیجو باپو باپو چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار ناغ نے کہا کاٹا سمجھے سمجھے کب بات ہے سپیرن بڑے سرکار جن کو انوکھے ناغ نے کاٹا ہے اس لئے ان کا علاج سے انوکھے ہوگا وہ کیا اکیلے میں اکیلے میں اکیلے میں ناغوں کی ناغ شیشناگ کی آرادنہ کے منتروں کا جاپ کرنا ہوگا جایے بہار جایے بہار جایے اے ناغوں کی ناغ شیشناگ دیوی ناغ اس کے مہا پروش کم بخت اگر میرے بچے کو آرام نہ آیا تو میں تیرا گلہ دھوڑ دوں گا لو کاتا ناغ نے گلہ آپ میرا گھوٹیں گے کیوں کیسے گئی یہ تو ناغ دیو تا بول رہے ہیں مان جاؤ آپ لوگ ابھی تک یہاں کھڑے جائیے جائیے بہار جائیے نہیں تو میرا خارہ منتر بیکار ہو جائے گا چلو چلو بڑے سرکار چلو مان جاؤ ارے کم بخت میرا لڑکا اس لڑکی سے جی کیوں کہہ رہا تھا کہ جسے میں ایک زمانے سے دھوڑ رہا ہوں وہ تم ہی ہو بڑے سرکار آپ بڑے دھوڑ میں ہیں اس لئے آپ کے کان بج رہے ہیں عجیب بات ہے تم کہہ رہے ہو میرے کان بج رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ ناغ دیو تا بول رہے ہیں حد ہو گئی اس گاؤں میں ہزاروں آدمیوں کو صاحب نے کٹا لیکن دروازہ بند کرکی اکیلے میں یہ حلاج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور ناغ دیو تا کو بولتا ہے ابھی پہلی بار شر رہا ہوں یہ ناغ بھی بڑا عجیب ہے یہ صرف نوجوان کو ہی کاٹتا ہے اگر یہ بات ہے تو اس چھوکلی سے کام نہیں بنے گا تم ضرور جاؤں اور کسی بڑے سپیرے کو بلالاؤ آگیا 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 سپیرن شاہباز تم نے میرے بیٹے کو نیا دیوان دیا ہے میں تم سے بہت خوش ہو مانگو مانگو کیا مانگ دیو جو مجھے چاہیے وہ آپ میں ہی دیں گے بڑے سرکار تمہارا مطلب اس سمین سے ہے جس پر تم لوگوں نے دیرا جمعہ ہوا تھا جاؤں میں نے تمہیں اس سے واپس دیا بڑے سرکار ہم پھر یہاں رہ سکتے ہیں آہاں بڑے خوشی سے آپ دیرتا ہے بڑے سرکار باہو آپ سے یہ مارے جو میں ہے بڑے سرکار باجوات باجوات سردار ہاو سردار سردار نے ہماری جمین کو واپس لوٹا دی وہ جمیندار جو ہم پر اتنا ناراج تھا ایک دم سے محبت کیوں کرنے لگیا ہم کے جب ہم کہلنے لگے آئیں تو اسی سمیے پر چھوٹے سرکار کو ساپ نے کیوں کٹ کھایا اور پھر بنانی چھوٹے سرکار کے سامنے ناج کرنے کیوں گئی دھتورہ کھا کے سرکارneo سکریات کرنے آئے ہو نائے نائے لگے آئے ہمارے مطلق اسو آئے ہیں س کتاہیت کرنے آئے آئے ہوہا میں اسکایت کرنے آئے ہوں بڑے سرکار کمuite ہرہ کم سل کے بانانی اور چھوٹے سرکار بنجارے میں تمہاری زبان کھیج روں گا ہماری جوان کھیج لینے سے آپ دنیا کی جوان بن نہیں کر سکتے بڑے سرکار کیا کہتی ہے دنیا وہی جو میں کہہ رہا ہوں بنجارے میں تمہاری جھوپڑیوں میں آگ لگوا دوں گا ہماری جھوپڑیوں میں آگ لگا دینے سے یہ محبت کی آگ نہیں بجے ہے بڑے سرکار میں نے اس محبت کی آگ کو اپنی آنکھوں سے بڑکتے ہوئے دیکھا ہے اور میں آپ کو بھی دکھلا سکتا ہوں دھتورہ کھا کے گنگا کا پانی نالی میں کیسے بھی سکتا ہے آج مجھے یہی دیکھنا موسیقی موسیقی دنیا کو بھول دیوانی اب رہا زمانہ پیچھے موسیقی 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 اکھیاں میٹھے اگر تمہاری کوئی عزت ہے تو میری زمین چھوٹا چھلے جاؤ مرے کارنڈے تمہاری بہتی بہتی کا ڈالیں گے ماتو کہاں چلے گے جوابی اپنی بربادی کا تناشا دیکھتی بربادی؟ ہاں تم نے برہمن ہو کر اس دیچ بنجالن سے پریم کیا جو پھول تمہیں مندر میں چڑھانا چاہیے تھا اسے مکی میں پھیت دیا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ ادھر میری آنکھ بند ہو گی اور ادھر میرے اس دھرانے میں ایک گلی گلی گھومنے والی نیچ بنجالن مارکن بن کر بیٹھے بنانی دیوی ہے وہ گلی گلی میں گھومنے والی تھی وہ ایک دل کی راتی ہے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تمہیں شرم رہیا تھی سچی محبت میں انسان شکماتا ہے اس کا صرف اپس سے مجھا ہو جاتا ہے بھٹ کی وہی نوجوانی بڑھا پر کو سبق سکھا رہی ہے اگر تمہیں اپنے باپ کے عزت کا ذرا بھی لہاز ہو تو مجھے بتر دو بجن لہاز سے تم اس لڑکی سے پھر کبھی نہ ملو گے ایسا بچن دینے سے کیا فائدہ باپو جیسے انسان میں آسکتا ہے تو وہ لڑکی تمہیں اپنے باپ سے بھی زیادہ سیاری ہے ٹھیک ٹھیک اب یہ کلم کا ٹھیک ہے تمہارے ہی ماتھے پر لگنا چاہتے ہیں ہمارے پرکھوں کے ماتھے پر نہیں ہے بیٹھا تمہاری ماں کے آخری نشانی وہ انگوشی جو میں نے تمہیں دی تھی اسے باپس کا اب تم اسے رکھنے کے قابل نہیں ہو وہ نشانی تو اسی کو مل گئی باپو جس کے مامانت تھی میں نے وہ موٹھی بنانے کو پہلا دیا چاہت تم نے اپنی دیوی تیر سے ماں کی پویتر نشانی اس آوارا لڑکی کو پھلا دی جاؤ اب کھر کھر میرا مو کیا دیکھتے ہو چلی جاؤ اسی نیچ بنجارن سے جا کر پریم کا راس رچاؤ برامر کی عزت کو ٹھوگرے مار دو باپ دادا کی پگڑی اس آوارا لڑکی کے قدموں میں لے جا کر دو اور تیری مور کے بستر کے سامنے اپنے محبت کی سید بچھا لو کبیلے کی ایک مٹی میں ملا دی کلنک نہیں اب میں تجھے یہاں نہیں رنے دوں گا صبح ہونے تک تجھے اسی دور لے جاؤں گا اس دمیدار کا بیٹا تو کیا اس کا سکھیال دیوانی کانٹھ سکا میں نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی اگر تجھے دیا تو میں بے جتی ہوں تیری بیٹی ہوں جت کے معاملے میں نہ تو میری بیٹی نہ میں چرا پاپ تم باپ نہیں چھتا ہی ہو میں تو میری بیٹی ہوں یا کہیں تو اٹھا آیا مجھے اٹھا آیا تھا اگر یہ جانتا کہ تُو بڑی ہو کے تانے دے گی جو ندی میں بیٹے ہوئے جت صندوق میں سے تجھے نکالا تھا اسے اسی ندی میں بہا دیتا مندل جاؤ جی مندل جاؤ جی مندل جاؤ جی مندل جاؤ جی دو نین دھوم گیا جی ستاروں کو رات بھل آنچ پکڑ لیا لیا جدائی کی رات کا سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار موبرمہ یہ زندگی دو ساتوں کا کھیل کس کو خبر ہے ساجنا ہاں نہ ہو پھر میل ساجنا ہاں نہ ہو پھر میل سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار موسیقی 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 مجھے 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 موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں تو بھی میرے پاس تھا وہ سب لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا جون پردیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا ایک پردیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا ہم دے گیا بچاز برس کی عمر ہو گئی مگر ناقسم ایسی بین نہیں سنے نہیں 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 سنے کون ہو تم بین والے بنگالی سپیرہ آقا باقا ارے ارے داریل تم کون ہو مدرسی سپیرہ چڑی 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 نموشکارو ملجل کے کام کریں گے آقا باقا تو خوب ملے گا تاکا ملجل کر ہاں تمہاری بین اور بنانی کا گانہ ناقسم ساری دنیا کو لوٹ کریں گے ذرا سوچنے کی بات ہے چڑی چڑی چڑیکا آجہ آؤ نے آکھ کا باقہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے آراءاتم آب șاما فائدہ تو دونوں قئی ہے منجل اگل آکھ کا باقہ آدھا مان جاؤ ڈدھتالی آرے کھاؤ گے ٹھتورا مجھا ی nails پورا پورا سم سام کی ٹ also جا جا بنارنی کو بھارت نے تم کا کتھاکالی سکانے جا رہا ہوں رہنے دو رہنے دو بھارت نے تم کا کتھاکالی اس قبیلے کی ریت یہ ہے کہ مرد الگ اور سی الگ دھتورا کھاکے کیا کہا مرد الگ اور عورت الگ میں تیری پیشانی پر کیا دیکھ رہا ہوں مرد الگ اور تم کا اسے جان دائی دھتورا کھاکے جوتیش بدیا جوتیش بدیا جوتیش بدیا جوتیش بدیا تو کیا تم جوشتی بھی ہوں درسل میں جوتشی ہوں گانا تو شوکیاں گاتا ہوں دکھا اپنا دھوڑ سنگرا مادل منگل اور شنی میں یود ہو رہا ہے منگل کہتا ہے کہ لڑکی مل کر رہے گی شنیچر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ملے گی ہاں پر لکڑی ہاں ہاں لڑکی کیا کہتی ہے اس کے لئے مجھے لڑکی کا ہاتھ دیکھنا پڑے گا وہ ممکن نہیں ہاں کیوں 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 ممکن نہیں ہے تمہارے قبیلے کی ریت یہی ہے مرد الگ اور عورت الگ نہیں نہیں جوشتی جی مہرہ جوشتیوں کے لئے کوئی ریت نہیں چلو 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 نا جرا اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورا کھاکے چلو 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 آوے چھنڈے ہو دریال کیا نام چککا بککا چڑی چڑکا دیکھ ادھر اچھی طرح کھڑے رہیا کوئی اندر نہ جانے پائے آرے سمجھ گیا چلنا چلو چلو آؤ چلو تو اوے سے کھت کے رکھوالی کیوں کیسی کہیں دھتورا کھاکے بنانی 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 دیکھ 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 آکا باکا ہے نا یہ بہت اکھا جوشتی ہے یہ ترا ہاتھ دیکھنے چھے کسی پر آئے آدمی کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ کسے دے دوں اپمان گھور اپمان نرالے جوٹچی کی بیجزتی ہم اس کنیا کا ہاتھ نہیں دیکھیں مہراج مہراج مجھ کا دیا چلو دھتورا کھاکے ایک تو ہم دھتورا نہیں کہتے دوسرے کنیا کیوں چکھ ہے بنانی بنانی ہاتھ دکھا دینا چاک دکھ ہے جوستی ہے جوستی اچھا تم کہتے ہو تو دکھا دیتی دیکھو چی اب آئینا راستے پر اب تم چلتے پڑھتے نظر ہو کنیا کا ہاتھ اکیلے میں دیکھنا پڑے گا جوتی شویدیا ہے جوتی شویدیا اچھا اچھا تو میں پھر کب آؤں تم کام کو آنا تو تم سام تک ہاتھ دیکھتے رہو گیا اچھا تو ایک ایک بہنے تک ہاتھ دیکھتے رہتی ہیں اچھا جوتی جی مہراج شام تک اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورا کھا کے اب تم جاؤ دھتورا کھا آجا جوتی جی اچھا دیکھنا بابو 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 چھو چھو مادل تم پر مرتا ہے تمہیں مادل پر مرنا ہوگا نہیں 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 مجھے اس کی منوبصور سے نفرت ہے اسے مر جانے دو مادل کو مرنے دو دو بیٹا بیٹا اگر تو نے اس سے کچھ نہیں کہا تو ترک آنکھ جاتی رہی گی تو اس کا کو چھوپائے گرو بابا میں تنہیں خوش کر سوں گا تمہیں خوش کر سوں گا بتا تا مطلب یہ آج رات کو پہاڑ کے اس پار جوتش بابا اکھنڈ اپلم چپلم چپلائی ہمن کریں گے تم کنیا کو جوتشی بابا کے پاس چھوڑ کر شانتی کے ساتھ چلے جانے ہاں ہاں سنو سنو بابا یہ اپائے میرے سامنے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن تم لنگڑے ہو جاؤ گے کنیا لولی ہو جائے گی اور اگر میں دور سے دیکھوں تاو تو مندے ہو جاؤ گے کنیا کانی ہو جائے گی بابا 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 مجھے دیکھنے دو بابا دیکھنا ہی چاہتا ہے ہاں تو دیکھ پہاڑ کے اس پار سے دیکھنا مگر ایک شرط پر کیا تجھے کچھ بھی نظر آئے مگر تو اپنی جگہ سے ہلنا مات کیا نظر آئے گا جوستی بابا تجھے نظر آئے گا خون کے بعد پہلے میں جا رہا ہوں اس کے بعد کنیا جا رہی ہے کنیا جا رہی ہے کہاں یہ سب تیری نظروں کا دھوکہ ہوگا آچھا آچھا تو یہ جادو ہے خوب سمجھا اور بھی سمجھ لے کبھی تجھے یہ دکھائی دے گا ہمارے بدن ہون کر رہے ہیں اور آتما ہے جا رہے ہیں اور کبھی تجھ کو یہ دکھائی دے گا کہ ہماری آتما ہے ہون کر رہے ہیں اور بدن جا رہے ہیں ڈھہرو 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 ڈھوستی بابا اگر آتما اور بدن میں دونوں ہی جا رہے ہیں ہوں تو ہاں رہی ہے تو سمجھ لینا بیٹا ہی تیری نظروں کا دھوکہ ہے آپ میں چپلی چپلائی آہا نوات ہائے دیا ہائے دیا کیا یہ تو بھاگلے کا موسم ہے ادھر آپ چپلم چپلم چپلائی ہاون کے بعد بیجو نور بنانے بھاگ جائیں گے اسے آپ ہاون کی بگری بھاگ جائیں گے آئی دیگہ تم چلے جاؤ یہاں سے کوئی دیکھ لے گا چلے جاؤ یہاں سے میں اتنی بار کہا کہ تم بھاگ چلو تم ایک بار تو کہو آؤ بھاگ چلو آئی دیگہ جرنا او جرنا یہ کسے باقتیں ہو رہی تھی دھتورہ خات کے آئی دیگہ میں تو کبھی دھتورہ نہیں کھایا اور نہ کسی سے باتیں ہوئی تھیں ہم تو یہ کون کہہ رہا تھا آؤ بھاگ چلے ہیں ہاں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی نہیں پر تم جھوڑ بھکتی ہو میں نے خود اپنے کان سے سنا ہے تھا تو رکھا کے تم چل دیکھا کسی وید کو دکھاؤں ہے کیوں آئی یہاں مت رکھوں آ رکھنا تو یہاں کیوں نہ رکھو ہاں تو جھرنا تو کہہ رہی تھی کہ میں وید کو دکھاؤں ہاں تمہارا بھیجا بول رہا ہے میرا بھیجا ہاں اس لیے کہ تم دن رات بنانے کے ساتھ بھاگ جانے کی سوچتے رہتے ہو اور یہ آواز تمہارے بھیجے سے آئی سمجھ گئی آ سمجھ گئی آ سمجھ گئی آئی 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 جھرنا تیرے کو تو تھنڈی لگ گئی ہے اور وہ بھی بڑی جبردست تیری ایک ایک چھیک دو دو چھیک کے برابر ہے آئی سیہ کہیں تمہیں ابھی تھنڈی نہ لگ جائے جو جلدی سے جا کے دھوم میں بیٹھو جھرناuds اے ایسے میں کاپنہ وگنا کیا ہے یہ اس لیے کہ تم میرے ہونے والے بہن ہوئی ہوں اور بنانے میری بہن ہے ہاں 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 آہہا ہیں نہ سے آگئے کہ میں کہتا ہوں ہاں آہ آچھیں میری ایک چھیک بھیجید کاکہ بھیئی تمہیں رہ رہم آپ کو بچیں بored comigo پسلاو میں چھیک موچتے ہیں SAN vorbei نماغ نچے کٹی آئی رے دنیا کو چھوڑ میری گلی آئی رہے لارا نپا لارا نپا کوری رکھ جا ایڈی تپا ایڈی تپا تو پاک جا ساہا آگیا بیٹا ہاں مہراج بیٹی کو بھی لایا ہے بیٹی مکہ ہو بیٹی مکہ ہو ہمیں اس سے کیار کر جا ہے پیار ہاں پیار کیار ہم کریں گے اور تم سمجھنا تم کر رہے ہو تمہاری تچھاتمہ ہماری مہن آتما میں سمجھ جائے گی یہ لڑکی ہماری طرف کھچ کر آئے گی اور تم سمجھ جائے کہ تمہاری طرف کھچی چلی جائے اچھا مہراج اچھا اچھی طرح پیار کرنا دھتورا کھا کے ہاں بیٹا اب جاؤ تم پہارتز پارچ سے دیشنا ہماری چوتھ شویدیا کا چمسکار نہیں 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 مہراج ماہ تو یہیں بیٹھ گیا بیٹھ جاؤ ڈنگرے ہو جاؤ گے پاپے بنانے گھبرانا نہیں سمجھنا ماہ ہی ہاؤں اچھا ماہ چلا کانیا آؤ کانیا تم یہاں پر بیٹھو کانیا کیوں بابو اپلم چپلم چپلائے جوچھی کب سے بن گئی کیا کیا نہ کیا عشت میں کیا کیا نہ کریں گے زمیداری چھوڑی سپیرا بنا اور بنانی اب تمہاری جوچھی ہی بننا پڑا بابو اے 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 چھلی چرکہ یہ آکھا بھککہ دہا سارے ہندوستان کا بڑا مانا ہوا جوستی ہے نا ہاں جی یہ تو اپنے باپ چپلن چپلا کھایں بازی لے گا ہے دھتورا کھا کے دھتورا کھایا ہے تب ہی تو اسنا کھاندانی جوستی ہے دیکھو 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 تو کس طرح چوکری کے دل میں کوت کوت کا میرا پیار بھر رہا ہے دھتورا کھا چپلن چپلن چپلائی اوکالی کلکستے والی اے سندری مہنی مورت والی میرین آنکھوں میں دیکھ آنکھوں میں دیکھ ارے مادل یہ آنکھا باقا تو بنانی سے پیار کی باتیں کرے ہیں ارے سردار تم نہیں سمجھتے ہو یہ اپلم چپلم کا معاملہ ہے بیا خوب باتیں تو وہ کر رہا ہے پر پیار میں کر رہا ہوں دھتورہ کھا کے گلتو نہیں ہو گیا ہے دھتورہ کھا کے نہیں نہیں ارے کیڑی کی راتہ دیتا لی اینگن بینگن تلی سلینگن ساوا پیلا ڈھکرا چھو تمہیں میری پنہ نہیں پڑے گا چھوڑ تیری نکرات دل دیکھ وہ جوٹشی نے بنانی کا ہاتھ پکڑ لیا سردار چپ رہو نا ہاتھ اس کا پکڑا ہے پر بنانی یاد تو مجھے ہی کر رہی ہے دھتورہ کھا کے ارے یہ اُلٹا جوٹشی ہے آقا باقا کیوں وہ پیار کی باتیں تیرے سے کون ہی کرا ساں سردار میں تمہیں ایسے سمجھاؤں سب بڑے بڑے جوستی ہے ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آقا باقا کر رہا دھتورہ کھا کے یہی موقع ہے بھاگ چلو بابو اگر اپکے ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لیا تو مار ہی ڈالیں گی نہیں نہیں بنانی اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا میرا دل در رہا ہے تم میرے پیچھے پیچھا وہ بھاگ رہے ہیں مادل نہیں نہیں سردار وہ بھاگ نہیں رہے ہیں وہ تو وہیں بائٹھے ہیں میرا پیار کا کا کر رہے ہیں اپلام چپلام چپلائی دشمن کی شامت آئی اپلام چپلام چپلائی چھو 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 ارے وہ تو بھاگ بھی گئے یہ ہی تو مجھے کی بات ہے زردار تم سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے ہو کہ وہ بھاگ گئے ہیں بھاگ ہی نہیں ہے وہیں بائٹھے ہیں میرا پیار اور بھی پکڑ کر رہے ہیں کیوں ہوئے تو تو رہا خیا کر کے دabil پہلے مادل وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں ارے سردار کہیں گئے ہی نہیں تا واپس پہ آئیں گے وہیں بھائٹھے بھائٹھے منٹر پڑ رہے ہیں تو منٹروں کی آواز کیوں نہیں آتی آواز آ آواز تو نہیں آتی آواز اب کبھی نہیں آئی کرو مادل تیرے پاگلپن نے میرے کو بھی مربایا جانتا ہے تیو وہ جو تھی کون تھا کون ہے سردار ڈا جون کے سکریٹ جون کے سکریٹ موسیقی 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 ہم ہے رتنپور کی راجکماری لیکن میں یہاں آپ کے پاس کیوں آپ مزاگ کر رہے ہیں راجکمار ہم دونوں پادنپور کی شکارگاہ میں ملے اور پہلے ہی ملاقات میں آپ کو ہم سے اور ہم کو آپ سے پیار ہو گیا اور اب ہم دونوں کی شادی ہونے والی شادی آپ سے موسیقی 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 موسیقا موسیقی دل میں ہے گت گتی تھی آنکھوں میں روشنی تھی میڈھے سے بے قراری دھڑکن نہیں نہیں تھی دل میں ہے گت گتی تھی آنکھوں میں روشنی تھی میڈھے سے بے قراری دھڑکن نہیں نہیں تھی شوق شوق آنکھیں تجھ کو بلا رہی ہے جب دل سے دل ملیں گے دھڑیاں وہ آ رہی ہے آواز دے رہی ہے پلکیں چھکیں چھکیں تھی کچھ تم سے کہہ رہی ہے ساتھیں رکے رکے تھی آواز دے رہی ہے پلکیں چھکیں چھکیں تھی کچھ تم سے کہہ رہی ہے ساتھیں رکے رکے تھی آہاں آہاں شوق شوق آنکھیں تجھ کو بلا رہی ہے جب دل سے دل ملیں گے تجھ رکے گھڑیاں وہ آ رہی ہے موسیقی 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 لیکن تمہیں دیکھ کر برسوں کی تھکن جاتی رہی بڑے رسیاں معلوم ہوتے ہو ذرا تمہارا ہاتھ تو دیکھو لو دیکھو ارے باپرے پیار کی لکیر ارے پیار کی لکیر ہاں پیار کی لکیر بہت جل سمہاری زندگی میں ایک لڑکی آنے والی ہے کیا جس لڑکی کو میں پیار کروں گا وہ مجھ سے پیار کرے گی یہ تو اس لڑکی کا ہاتھ دیکھ کے بتا سکتے ہیں سو لو دیکھو مجھ سے پیار کریں راج کمار کی زندگی خطرے میں تو نہیں بلکل نہیں ان کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسے کوئی دوڑ ٹیم ٹیم آتے ہوئے چیراغ کی طرف پاڑنے کی کوشش کر رہا معلوم ہوتا ہے بہت جلد ان کی کھوئی ہوئی یادیاشت واپس آنے والی ہے راج کمار شمشیر سنگھ راج کمار کی یادیاشت واپس آنے سے پہلے ہماری شادی راج کمار سے ہو جانی چاہیے دیکھو آهم دیکھو موسیقی 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 اور تم میری بیجون میں سمجھ دیا تمہارے بیجن نے تمہیں پیار میں دھوکا دیا ہے اور اسی کی یاد میں تم فاغل ہو گئے تمہارے بیجن کی شکل اس سے بھی بیجن دی ہو گئے اس لئے جب بھی تم مجھے دیکھتی ہو تمہیں اپنے بیجن کی یاد آتی ہے روم بنجا روم تمہیں ضرور یہاں آیا تھا مجھ سے باتیں کیا تھا ہم دونوں مل کر بھاگوان سے پراشنے کریں گے کہ تمہارا بیجن تمہیں واپس مل جائے تمہیں میرے بیجن ہو بابو تمہیں تو میرے بیجن ہو کچھ یاد کرو وہ بابا سجھی وہ چھولا مکیت وہ ناچ کچھ تو یاد کرو بابو مجھے کچھ یاد نہیں آتا تم نے میلے میں سابیرا بنکر بین بجائی تھی اور میں ناچے تھی مجھے کچھ یاد نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا چھنو چھنو یاد نہیں میرے دا چھنو بابو چھنکا چھوڑ دو راجکمار کو نہیں راجکماری اسے جانے دیجئے اسے جانے دوں جو ایک بنجھارن ہو کر بار بار میرے راجکمار کو مجھ سے چھنا چاہتی ہے راجکماری یہ نہیں جانتا ہی کیا کر رہی ہے اپنی سپیرے کو کھو کر بیچاری پیار میں پاگل ہو گئی ہے میں وعدہ کرتا ہوں راجکماری شادی میں آپ ہی کے ساتھ کروں گا شادی کا منڈپ میری چتا پر بنے گا چلو بابو میرے ساتھ بنجھارن بنجھارن تم جاؤ بنجھارن 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 تم جاؤ اب اس میں کے باہر جاؤں گی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یا میری لاش بابو 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 شمشیر سنگھ یہ لڑکی زندہ نہ رہنے پائے یہ لو تمہارا راج تمہاری دونت تمہاری شاد میرے سپیرے کو بٹن جا ہی چیز سکتے بابو 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 سارے بیام کو دیچ کر سب اس کے آپ کا ساتھ سکتے بابو 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 اوہ اوہ تم روٹ کے مت جانا تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا کیوں ہو گیا بے گانا کیوں ہو گیا بے گانا تیرا میرا کیا رشتہ یہ تون نہیں جانا تیرا میرا کیا رشتہ یہ تون نہیں جانا بے گانا ہو 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 مجھ ہو میں لاکھ ہوں بے گانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا تم روٹ کے مت جانا تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا کروں گی تمہاری نہیں اپنی مدد تم پردیشی کو چاہتی ہو میں راج کماری کو ہمارے راستے دو ہیں لیکن منزل ایک مجھ سے کیا شکوا مجھ سے کیا شکوا مجھ سے کیا شکوا مجھ سے کیا شکوا میں تمہیں زیادہ پای نہیں پینے دوں گی مجھ سے کیا شکوا بیٹ میں افاری آ جائے گا ہونے والی سالی ہونے والے بہن ہوئی کا ہونے والی شادی سے پہلی ہی کتنا کھال رکھتی ہیں اری جو بنایاں کو سمجھا دھطورہ کھا کے دھرما یہ مکہ پھوڑ تا ہری کہ میں مر جاؤں گا ہائے دیرمی مکہ کہتا کہ پھوڑوں یہ تو میرے باپ کے باپ کے باپ کی نشانی ہے مر گئے لیکن یہ مرتے کے لئے جندے کو مت مار رہا میں تو مر جاؤں گا تمہیں تو کہتے تھے میں تمہارے لئے مر بھی جاؤں گا تمہارے لئے تو میں جان بھی دے دوں گا لیکن مٹکے کے لئے نہیں یہ مٹکہ پھوڑ دونے تو میں مر جاؤں گا اچھا خیل خیل خوڑ دی اچھا خیل خیل خرمی اندر نہیں جاسکتے بابا گروہ اندار ہر جب ہی جا سکتے ہیں بیٹا موسیقی 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 کہہ رہے تھے کہ زبان ہماری ہے شبد تمہارے ہیں تمہاری تچو آتما ہماری مہان آتما میں سما گئی ہے بول بابا رہے ہیں پیار تو کر رہی ہے بیٹی 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 مہاراج راج کمار کے دل میں پیار زیادہ جاہتے چاہتے سو گئے اب کیا ہوگا کچھ کریں گے کچھ کریں گے صرف ایک اپائی ہے وہ کیا مہاراج اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی مطلب مطلب یہ کہ ہم ابھی اسی وقت رات ہمار کو ندھی کنارے لے جا کر سب ترشی کے درشن کرائیں گے یعنی کہ دن کو تارے دکھائیں گے بیٹی اسی کو کہتے ہیں اپلم چپلم چپلائی بوم بوم بولو لات مہاراج دیرو بیٹی مطلب 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 موسیقی 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 کو پکار نہ بیٹی اوہ چور اوہ چور کے بچ کے یہ میرا مکتاو خاک کیلئے جا رہا یہاں جاؤ لے جاؤ سب کچھ لے جاؤ مجھے سوائے بنانی کی اور کچھ نہیں چاہیے دھتورہ کھا کے جاؤ اچھا ارے جاؤ نا بنانے بنانے کہاں ہو بنانے بنادے 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 پرپو جی تو بگڑی غریب کی بنادے پرپو جی بنادے 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 پرپو جی تو بگڑی غریب کی بنادے پرپو جی بنادے اوہ نمشوار اوہ نمشوار اوہ نمشوار اوہ نمشوار اوہ غریب کی بھولے شنکر آئی تیرے جوا تُجھے قسم ہے تار بطی کے لٹے نہ میرا پیار بنا دے بنا دے بنا دے پرپودی تو بگڑی غریب کی بنا دے پرپودی بنا دے بنا دے بنا دے پربو دی تو بکڑی غریب کی بنا دے پربو دی بنا دے بکڑی بنا دے اچ میر والے خوضہ اوہ اج میر کے داج دار سنو خوضہ چشتے تو جب میرا کی آئیا خوضہ پھر کیوں ڈوبے چشتے بنا دے بنا دے بنا دے پربو دی بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے دے بنا دے بنا دے بنا دے پربو دی تو بکڑی غریب کی بنا دے بنا دے کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا بابو کہاں دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا یاد کرو یاد کرو بابو کہاں دیکھا تھا وہ لوگ بھی تو اسی طرح سے چھوڑا کرتے تھے کون لوگ کون لوگ یہی تو مجھے بھی یاد نہیں آتا کون تھے بلو کون تھے بلو بلو کون تھے بلو کون تھے بابو یاد کرو یاد کرو بابو کہاں پیاں نالا کے موزا دیا آجا چھوڑی چھوڑی یہ بہنیاں بھوڑی بھوڑی کڑپ اتھیرے تیرے چار کو پیاں پیاں نالا کے موزا دیا آجا چھوڑی چھوڑی یہ بہنیاں گوڑی گوڑی سڑپ اتھیرے تیرے چار کو پیاں پیاں موسیقی 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 میرا باپو کو بھگوان نے میرا باپو مجھے واپس دے دیا ہے آب مجھے مجھ سے بچینو آب مجھ سے بچینو بھگوان نے تیرا باپو تجھے واپس دے دیا ہے تو بلا لے اپنے بھگوان کو آب مجھ سے بچینو آب مجھ سے بچینو آب مجھ سے بچینو ہو برسور ہے کھائے بہری بھگروا برسور ہے برسور ہے کھائے بہری بھگروا برسور ہے آج سسے ہیں پیت نگر میں لگ نہ جائیں آگ برسورے آئے بری بجرما برسورے برسورے دنیا والے بریت کے دشمن دل تڑپانے والے کوئی نہیں بچانے والا سب ہے لگانے والے برسورے آج سسے ہیں پیت نگر میں لگ نہ جائیں آگ برسورے آئے بری بجرما برسورے برسورے آگاروں کی دولی لائیا جنم جنم کا ساتھی موت کا گھون بھٹ لے کر میں بھی دیا ملن کو جاتی برسورے آج سسے ہیں پیت نگر میں لگ نہ جائیں آگ برسورے آئے بری بجرما برسورے 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 دید برسورج برسورے برسورے تو برسورے برسورے موسیقی 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 کی تجاو پاکو 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 ستااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا برامنوں کے ریت کی انسار بیجن اور بنانی کی شادی ہو گئی ان دونوں کی جوانی میں ہی موت ہو گئی میں سمجھا وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئی لیکن کیا معلوم تھا پچیس سال کے بعد بیجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے تکیم ایل کو آباد کرو لیکن اپنے مکوں کو نہیں پہچھانے کیوں کیسی کہی